آج ہم پڑھیں گے innate behavior کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں behavior کی کہ behavior کیا ہے کوئی بھی act کوئی بھی action جو ہم perform کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہمارا behavior ہے اسی طرح سے اگر innate کی بات کی جائے کہ innate کیا ہے تو ہم کہتے ہیں inborn جو by birth ہے جیسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے behavior جو انہیں innate behavior کہا جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں دائیگرام میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک spider کیا کری ہے اپنے web کو بنا رہی ہے مطلب یہ کہ جو مکڑا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے جالے کو بن رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر اس دائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک bird اپنا گھونسلہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ اس سے next دائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو caterpillar ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے باہر ایک shell کی طرح سے structure بنا رہا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے کو کون اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو dolphin jump کرتی ہے water سے نکل کے جسے کیا کہا جاتا ہے lipping کہا جاتا ہے کہ وہ جو jump کر رہی ہے یہ کیا ہیں یہ سارے کے سارے ان کے innate یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ inborn behavior ہیں جنہیں کسی نے سکھایا وہ نہیں ہے تو ایسے behavior ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے innate behavior اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو innate behavior ہے انہیں کون کنٹرول کر رہے ہیں جیسے میں پتا ہے کہ ہمارا نروس سسٹم ہے آسابی نظام ہے جس میں کیا present ہیں genes present ہیں تو یہ جو innate behavior ہے یہ بھی genetically determined ہے اور اگر ہم بات کریں کہ کون کنٹرول کر رہے ہیں تو ہمارا نروس سسٹم نروس سسٹم میں کیا ہے نروس سسٹم جس میں ہمارا brain اور ہماری spinal cord ہے جو کہ کیا بنا رہی ہیں جو کہ central nervous system بنا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں باڈی میں جتنی بھی nerves ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں یہ peripheral nervous system اب اگر ہم types کی بات کر لیں کہ innate behavior کی کتنی types ہیں تو وہ ہم ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ اس کی کتنی types ہیں اس کی two types ہیں پہلی type ہے اسے کہا جاتا ہے orientation behavior اور جو اس کی next type ہے اسے کہا جاتا ہے non orientation behavior تو جو آج ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے orientation behavior کے بارے بھی orientation behavior کی بات کی جائے جیسے ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ یہ کس سے related ہے orient مطلب direction سے related ہے تو ہم animals کی بات کریں یہاں پر تو جو animal change کرتے ہیں اپنی position کو یا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ move کرتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں اگر کسی بھی stimuli کے response میں ٹھیک ہے اگر stimuli کی بات کر لیں پہلے کے stimuli کیا ہے تو stimuli کہا جاتا ہے کوئی بھی تبدیلی ٹھیک ہے جو ان کے آس پاس کوئی بھی تبدیلی آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ stimuli تو جب animal اپنی position change کرتا ہے وہ move کرتا ہے وہ حرکت کرتا ہے کس میں کسی بھی specific direction میں stimuli کے response میں تو وہ اس طرح کا جو behavior ہے اسے کہا جائے گا orientation behavior behavior اب orientation behavior میں بھی further اس کی types ہیں اس میں سب سے پہلی جو ہے اسے کہا جاتا ہے taxes ٹھیک ہے اب اگر ہم taxes کو دیکھیں تو taxes میں ہم کہتے ہیں کہ جو directional movements ہیں وہ کس طرف ہوتی ہیں ہم ساتھ میں یہاں پر اس کو لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ وہ directional movements ہیں جو کسی بھی stimuli ہے کہ یا تو اس کی طرف ہوں گی یا اس سے دور ہوں گی ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو ساتھ میں diagram سے دیکھیں تو ہم ایک diagram بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم photo taxes کو دیکھ رہے ہیں photo means light جیسے آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ photo کا کیا مطلب ہے light اور ٹیکسس میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہوگی directional movement یا تو وہ stimuli کی طرف ہوگی یا stimuli سے دور ہوگی تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ unicill or organism ہے جیسے climate monas کہا جاتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ move کر رہے ہیں اپنے stimuli کی طرف اور یہاں پر stimuli کیا ہے light تو یہاں پر جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کی طرف کو move کر رہے ہیں تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ positive photo ٹیکسس شو کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ light سے away move کر رہے ہیں مطلب light سے دور move کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیا ہے مطلب وہ اپنے stimuli کی طرف بھی move کر رہے ہیں towards stimuli اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ موف کر رہا ہے away from stimuli اسی طرح سے اگر ہم کیمو ٹیکسز کی بات کریں تو جیسے ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کیمو ٹیکسز کیا ہوگا یہاں پر جو stimuli ہے وہ کوئی بھی chemical ہوگا تو جب organism move کرے گا اپنی stimuli کی طرف مطلب یہاں پر کس کی طرف chemical کی طرف تو وہ کیا شو کرے گا وہ positive chemo ٹیکسز شو کرے گا اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہاں کوئی chemical present ہے تو organism اپنی chemical سے دور بھاگ رہا ہے اسے away جا رہا ہے تو پھر یہاں کا جو behavior ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ move کر رہا ہے away from stimuli تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ کونسا behavior شو کر رہا ہے وہ شو کر رہا ہے negative chemo ٹیکسز یہ تو تھا ٹیکسز ٹیک ہے جو فردر آگے کس کی type ہے orientation behavior کہ اب اگر ہم اس کی next type کی بات کریں تو وہ کیا ہے وہ ہے tropism tropism کو ہم فردر دیکھ لیتے ہیں کہ tropism کیا ہے tropism جو ہیں وہ growth movements ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ whole organism move کر رہا ہے لیکن tropism میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ growth movement ہے اور یہ کس وجہ سے یہ بھی stimuli کے response میں ہی ہوں گی اور یہ کس طرف ہوتی ہیں ہمیشہ related to direction of stimuli مطلب یہ کہ یا تو یہ stimuli کے response میں stimuli کی طرف کو growth movements ہوں گی یا پھر اس کی against opposite direction میں اب اگر ہم اس example سے دیکھیں تو جیسے ہمارے پاس first example ہے phototropism جیسے ہم اوپر بات کر رہے تھے کہ photo means light تو phototropism میں کیا ہوگا اس کو ہم ایک اور diagram سے دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے diagram ہے اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک plant کی باقی ساری sides کو cover کر دیں اس طرح سے cover کر رہے ہیں کہ وہاں پر light یا روشنی اس طرف سے plant تک نہ پہنچ سکے اور صرف ایک side کو کھلا چھوڑ دیں جہاں سے light اس کے اوپر fall کر رہی ہے جہاں سے روشنی اس کے اوپر آ رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو plant کی shoots ہیں جو اس کا stem ہے یہاں پر تنازیہ جو اس کی شاخے ہیں وہ کس طرف کو growth show کر رہی ہیں وہ اس طرف کو growth show کرتی ہیں جہاں پر light ہے مطلب یہاں پر stimuli کیا ہے light ہے تو growth movement کس کے response میں ہوئی stimuli کے response میں light کے response میں اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں وہ ہے geotropism geo کس سے related ہے earth سے related اور اس کے لیے بھی اگر ہم ایک diagram دیکھیں تو جیسے ہاں پر آپ اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ جو shoots ہیں وہ کیا شو کر رہی ہیں وہ negative geotropism شو کر رہی ہیں کیونکہ وہ move کر رہی ہیں against the gravity gravity کی بات کی جائے تو وہ force ہے وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے زمین اپنے سنٹر کی طرف کھینچتی ہے تو اگر roots کی بات کی جائے جو ان کی جڑے ہیں وہ کیا شو کر رہی ہیں وہ positive geotropism شو کر رہی ہیں کیونکہ وہ زمین کی طرف کو grow کر رہی ہیں تو یہاں پر اگر ہم stimuli کی بات کریں کہ stimuli کیا ہے gravity اور plant کی جو growth ہے وہ کیا ہے کہ جو shoots ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ against the gravity move کر رہی ہیں مطلب growth show کر رہی ہیں اس لیے ان کی جو movement ہے وہ upward ہے اور جو roots ہیں وہ towards the gravity grow کر رہی ہیں اس لیے ان کی جو growth ہے وہ کس طرف ہے وہ زمین کی طرف ہے تو یہ ہم نے کیا پڑھا students آج ہم نے دیکھا innate behavior کے بارے میں موسیقی موسیقی